ہوتل کا منیو تک تبدیل کروا دیا گیا تھا اور وہ بھی صرف چند راتوں کی خاطر اس پورے تام جام میں محمد بن سلمان کے دو ملین ڈالر یعنی پندرہ کروڑ روپے خرچ ہو گئے لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ محمد بن سلمان خود ایک بھی رات اس ہوتل میں نہیں رہے بلکہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ پرائیوٹ پیلس بک کروایا تھا یہ پورے ٹو ایٹی فائیو سویٹس کا ہوتل صرف ان کے ساتھ آئی ٹیم کے لیے بک کروایا گیا تھا اور یہ ٹور بھی محمد بن سلمان کی دولت کی نمائش کا پہلا ٹور نہیں تھا دوہزار چودہ میں بھی ایک ایسا ہی ٹور کراؤن پرنس نے مالدیوز کا کیا تھا جب ان کے لیے پورے تین آئیلینڈز بک کروایا گئے تھے وہاں تشریف لانے کے لیے محمد بن سلمان ایک پرائیوٹ یارٹ میں سوار تھے جس کے آس پاس ان کے باڈی گارڈز کی ایک آرمی بھی موجود تھی مالدیوز کے ان تین آئیلینڈز پر کراؤن پرنس اور ان کے خاص لوگوں کے علاوہ کسی اور کو بھٹکنے کی بھی اجازت نہیں تھی اس ٹور پہ محمد بن سلمان کے 30 ملین ڈالر یعنی 225 کروڑ روپےوں کا خرچہ ہوا ناظرین جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز نے 2015 میں جب فرانس کا دورہ کیا تھا تو وہاں ایک لاکھ لوگوں نے کنگ سلمان کے خلاف احتجاج کیا کیونکہ فرانس کے بیچ پہ جہاں کنگ سلمان کا ولا موجود تھا اس کو پبلک کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور پبلک بیچ پہ صرف کنگ سلمان کے اترنے کے لیے الیویٹر اسٹال کروائے گئے تھے امید ہے زیم ٹی وی کا یہ اپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کے متعلق کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں کیونکہ میں ہر کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں